اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے ہیں کھاڑے والی نمکین بنانے اس کے لئے ہمیں لینا ہوگا گیہوں کا آٹا اور اس گیہوں کے آٹے کے ساتھ کے اندر ہمیں ڈالنا ہوگا یہاں پر منگریلہ اور زیرہ تو منگریلہ اور زیرہ میں دھول مٹی بہت زیادہ ہوتا ہے تو چلیئے اس کو پہلے دھولیتے ہیں یہ دھولا جائے گا تب پھر اس کے اندر ڈال دیں گی اور ساتھ میں ہمیں ڈالنا ہوگا یہاں پر نمک اور بیکنگ پاوڈر پھر یہاں پر ہمیں گھی گرم کرنا ہوگا اور اس گھی کے اندر ہمیں ڈالنا ہوگا گیہوں کا آٹا اور ان کو مکس کر لیں گے تھوڑا پکا لیں گے اور اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر گھی ڈال کر کے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کا ایک ٹائٹ ڈوگ تیار کر لیا ہے اب اس دو سے لوئی تیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کی روٹی بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح سے اس کی روٹی ہونی چاہیے یہ روٹی بن چکی ہے تو چلیے اب اس سے نمکین تیار کر دیں کھا جے والی تو یہاں پر ہم نے ایک روٹی رکھی اور اس کے اوپر جو ہم نے ابھی بیٹر تیار کیا تھا وہ لگا رہتے ہیں اور پھر سے اس کے اوپر آٹا چھڑکیں گے تھوڑا سا سوکھا آٹا اور پھر اس کے بعد دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر سے یہی پروسس کرتے ہوئے جتنی روٹیاں ہیں ان سب کو ہمیں ایسے ہی رکھ لینا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے روٹی یہاں پر آگئی ہیں تو چلیے ان کو کٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر کھا جے والی نمکین بنا رہے ہیں اس لیے اس کو نمکین کی ڈیزائن دے رہے ہیں آپ چاہے جو بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نمکین والی ہی ڈیزائن ہے جو مارکٹ میں آتی ہے زیادہ تر اور اب یہاں پر میں گھی گرم کر لیا ہے اس گھی کے اندر ہم اس نمکین کو ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جب تھوڑا تھوڑا فرائی ہونے لگے گا تو یہ کتنا کھل کر کے باہر آئے گا لیکن اس بات کا خیال رکھی گا کہ ہی زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ ریفائن بھی بنا رہے ہیں تو ریفائن بھی زیادہ ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلنے لگا اس کی پرت کھلنے لگی ہے بلکل اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا رنگ سو نہرہ نہ آ جائے رنگ سو نہرہ آنے کے بعد اس کو نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بدل چکا ہے چلیے اب اس کو نکال لیتے ہیں اور اب یہ بن کر کے تیار ہے ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ